اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج میرے کچن میں زیرے والے چاول پک رہے ہیں تو ان کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بے حد لذیذ بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں ہمارے گھر میں یہ عموماً پکائے جاتے ہیں اور ان کا پکانے پہ کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا جٹ پر یہ تیار ہو جاتے ہیں اور آپ سے میں یہاں یہ کہتی چلوں کہ پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو چلیے پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کلو چاول لیے ہیں ان کو ایک برطن میں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد اب میں شامل کروں گی پانی اور اچھے سے چاولوں کو میں دورنے کے بعد پندرہ منٹ تک پانی کے اندر ہی بھگو کر رکھ دوں گی یا میں نے برطن میں آئل لیا ہے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایک چھوٹی سائز کی پیاس کاٹ کر شامل کر رہی ہوں پیاس کا کلر چین نہیں کرنا بس تقریباً تیس سیکنڈ تک اس کو تھوڑا سا چمچ کو چلانا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چین چونے لگے جیسے ہی تو فوراً اس میں زیرہ شامل کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا چمچ چلانے کے بعد اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں جتنے میرے چاولیں اس کا دگنا میں نے پانی یہاں پر شامل کیا ہے اب یہاں پر میں نے نمک شامل کیا ہے یہ دو کے رکھے ہوئے چاول ہیں پانی نکال لیا ہے اور یہ جو شارہ ہے جو پانی ہم نے پکانے کے لئے تیار کیا ہے تو اس میں اب میں چاول شامل کر رہی ہوں چاول شامل ہو چکے ہیں اب میں اچھے طریقے سے ایک بار شروع میں ہی چمچ چلا کر ان کو مکس کر لوں گی بار بار چمچ نہیں چلانا اب یہاں دیکھیں چاول دم کے لئے ریڈی ہیں اب میں ان کو دم پر رکھ دوں گی تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے یہ بیس سے پچیس منٹ کے بعد میں نے جب ڈھکن ہٹایا ہے تو چاول پک کر بلکل ریڈی ہیں کھانے کے لئے بلکل تیار ہیں آپ دیکھیں کتنے دیکھنے میں ہی کتنے خوشبودار ذائقے دار اور لذیذ لگ رہے ہیں تو اتنے ہی اچھا ان کا ذائقہ تھا اتنے ہی مزے کہ یہ چاول پکے ہیں تو آپ انہیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائک کیجئے گا اور پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا زیرے والے لذیذ مزے دار چاول کی ریسپی کے ساتھ اب میں آپ سے کہوں گی اللہ حافظ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ